mhm بلیٹی آپ کو اس ویڈیو میں میں جس ju البتہ ہوتا ہے اس کے لئے تک فستائے ایسے پارٹیکلز کہتے ہیں جن کا اسکرچرز اپنے آپ میں یونک ہو کچھ پارٹیکلز ایسے ہوتے ہیں جن کے کچھ کرکٹس کی پیرامیٹرز کچھ پروپٹی جیسے ہو سکتے ہو دوسرے پارٹیکلز سے مچ کرتے ہوں لیکن سبھی پروپٹی مچ نہیں کرتے ہیں تو ہم جو گیاپیس سنس دیتے ہیں اس گیاپیس میں کہتے ہیں کہ جو پارٹیکل یونک اسکرچرز اپنے آپ میں رکھتا ہو اسے ہمارے پاس ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کو ہم پھرمیونز کہتے ہیں اور جو پارٹکلز انٹیجر ملٹیپلی سپن رکھتے ہیں انہیں بوسونز کہتے ہیں تو یہ ہمارا ہمارے پاس 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 ہ پی مائیسونی ہوجود ہے۔ میسونی ملے پارس کے 3 قف lesi پی ملے پا behindering پی Post پی میسے ہیں نیکلیس کے ایندر پارک کچھ مرتز فیر بہتے ہیں نے نے نکلیس کا جو آCUتی نہیں جوسٹ and data پیß کمائیسوائیں کے اندر پائی نہیں آیا ملے پہنی ہوجود کے بوسان فیملی 3 پرکس میں ڈبائیڈ ہے ایک ہے ہماری فوٹون ایک ہے ہمارا گریویسون اور ایک میسون فوٹون جو ہے وہ elektromagnک جو فورس ہے اس کا قوانٹہ ہوتا ہے گریویسون گریویسون فورس کا قوانٹہ ہوتا ہے اور میسونس میں بھی پائی میسونس جو قوانٹہ ہوتے ہیں وہ نیوکلیل فورس کے ہوتے ہیں تو جو ہمارے چار انٹیاریکشنس ہوتے ہیں ان میں سے جو تیم طریقہ کے پارٹیکلس ہیں تین انٹریکشنز کے جو کسی سمجھ پر کوانٹا ہیں پھوٹ اول امکنیٹ امکنٹریکشن کا کوانٹا ہے ہم نے لگا ہے پھوٹ اول چیز دار کوانٹا اوپ ایلائکرر مینکل انٹریکشن گریویسون کوانٹا ہے ویرویسل انٹریکشنg کا یہ ہے لکھا ہوا ہے پائی میسون جو ہے وہ کسی سمجھ پر اسٹروم جو نوکلی فورز جنرریٹ ہوتے ہیں پائی میسون عیکسینکے کارن اس کا کوانٹا ہے تو یہ ہمارے پاس تین کوانٹہ ہیں اور اس کے علاوہ یہ فرمیونس فیملی ہے فرمیون فیملی جو ہے وہ ٹو پارکس میں بٹی ہوئی ہے لیپٹرون فیملی اور کسی سمیہ پہ یہ ہمارے پاس میں لیپٹرون فیملی میں الیپٹرون اور پوزیٹرون ہیں اس کے علاوہ میو میسون کے ٹو ویرائیٹی ہیں جس میں میو مائنس اور میو پلس ہے اس کے علاوہ نیوٹرینو فیملی ہے نیوٹرینو اور انکی نیوٹرینو اور نیوٹرینوں کے بھی فردہ دیویجنز ہیں اس میں بھی ہمیں پتا ہی نیوٹرینوں مو نیوٹرینوں تو نیوٹرینوں الگ الگ ہوتے ہیں تو یہ سب لیپٹرونز ماتے ہیں اور لیپٹرونز کا مطلب ہوتا ہے لائٹر فیملی تو ایسے پارٹکلز جو سپن ہارپ اور ہارپ انٹیجر ملٹیپل میں رکھتے ہوں وہ سارے کے سارے لیپٹرونز ماتے ہیں لیپٹرونز نہیں سلائٹر اور یہ جو فرمیٹاک اسٹیٹکس کو میں وہیے ہمارے پاسارے 4 طائپس کے پارٹکلز ہوتے ہیں لیمڈا فیملی میں دو پارٹکلز ہوتے ہیں جائی نوٹ اور جائے مینس 2 پیمیلی ہیں اس کے اندر 2 مемبر سے اور اس کے علاوہ name فیملی میں سنگل پارٹکل ہوتا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کی جو اسپر ہوتی ہے 3x2 ہوتی ہے تو جو اتنے بھی پارٹکلز فرمیون فیملی کے ہیں ان میں سب سے زیادہ اس پر نسکی ہوتی ہے اور یہ ہیوی پارٹکلز میں آتا ہے اور اس کے پارٹکلز جس کے اس میں مائنس تین ہوتی ہے میں آگے گز کس کروں گا تو اس ٹیبلز کو یاد رکھیں یہ بہت کام کی ٹیبل ہے اور بہت کنسپچولی اس کے کنسپٹیں خاص طور سے میں دو تین چاند باتیں اس میں بہت بھی بتا دوں کہ جو یہ بیریون فیملی ہے یہ سب ہیوی فیملی ہے تو جترے بھی پارٹکلز بیریونز ہوتے ہیں بیریون فیملی سے آتے ہیں ان کا بیریون نمبر ون ہوتا ہے اور جرے لوگ بیریون فیملی سے آتے ہیں اور انٹی پارٹکلز ہوتے ہیں جیسے پروٹون ہیں پروٹون کا بیریون ون ہوگا اس کا جو انٹی پارٹکلز ہوتا ہے انٹی پروٹون اس کا بیریون نمبر مائنس ون ہوگا اسی طریقہ سے نیوکرون کا بیریون نمبر ون ہوگا اور انٹی نیوکرون کا بیریون نمبر مائنس ون ہوگا اس کے علاوہ جو باقی کے پارٹکل سے اسی طریقہ سے بیلیون نمبر پلاس ون اور مائنس ون رکھیں گے اگر بیلیون فیملی سے ہیں اگر پارٹکل ہے اس کا بیلیون نمبر ون اور اس کے ہمٹی پارٹکل کا بیلیون مائنس ون ایک چیز جو دھیان رکھنے کی ہے اس میں یہ ہے کہ کسی سمیہ پہ جو لوب کنزلویسن و بیلیون ہیں اس میں ہمیں اس چیز کو دھیان رکھیں گے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اسериال کے اندر کون پارٹکل بیریون پہملی سے ہے تو یہ پورا بیریون پہملی ہے تو ان کے بیریون ننبر یا تو 1 یا مائنس 1 ہوں گے اس کے علاوہ جو یہ فہملی ہے انکے سب کے بیریون نمبر回یمر جیو ہوگی یہ لیپٹون فہملی ہے تو لیپٹون نمبر انکے کسی سمئے پہ 1 ہوں گے یا مائنس 1 ہوں گے جو پارٹکل لیپٹون فہملی کا پارٹکل ہے اس کا لیپٹون نمبرibles کرتا ہے جیسے لیپٹون تین گروپ میں بگ جاتا ہے لیکٹون نمبر بھی ایلی ایلی میز ایلیکٹونک نمبر ایلی میو میو لیکٹونک نمبر ایلٹو اور ٹو لیکٹونک نمبر تو میں اسے دسکس کروں گا آگے فردر آن تو ایمپورٹنٹ ٹی ویلے صدا یاد رکھیں اور اس کا کنسپٹ ہم جو کنجرویشن لوگ میں اور باقی جگہ یوز کرتے ہیں تو ہمیں کلاسی تکیسنس آلویز یاد ہونا چاہیے اس کے علاوہ اس میں میں نے دسکس کیا ہے کہ کسی سمیں پہ جو ایلی میٹک اپارٹکلز ہوتے ہیں وہ ساٹین کنجرویشن لوگ ہوگے کرتے ہیں تو پہلا لوہ ہے کنجرویشن آب چارج کسی بھی نیوکلیر پروسیس کے اندر ہم دیکھیں کہ اگر بیفور دا پروسیس اور آبتر دا پروسیس چارج کنجرب رہتا ہے سیم رہتا ہے تو پروسیس پوسیبل ہوتی ہے اگر کسی پروسیس کی پروسیبلٹی کو چیک کرنا ہوتا ہے تو کنجرویشن آب چارج سب سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا لوہ ہے کنجرویشن آب لیئر مومنٹم کہ اگر کسی سمیں پہ کسی نیوکلیر ریکشن کے اندر کوئی ایکسٹینل پھورس کام نہیں کر رہا ہے تو سردہ لیئر مومنٹم کنجرب رہتا ہے بیفور دا پروسیس اور آبتر دا پروسیس لیئر مومنٹم سیم رہتا ہے اس کا ہم کیس سمجھا سکتے ہیں کسی سمیں پہ جس سمیں پہ کسی سمیں پہ پیئر پروڈیکشن اور پیئر انیلیشن ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب پیئر انیلیشن ہوتا ہے تو ایک الیکٹرون اور پوزیٹرون جب دونوں آتے ہیں سیم مومنٹم سے ایک اپوزیٹ ڈائریکشن سے تو ان کا مومنٹم بیفور دا پروسیس زیرو ہوتا ہے تو ہاں ایک فوٹرون کبھی بھی نہیں نکلتا کیونکہ ایک فوٹرون جو مومنٹم کیری کرے گا اچ نیو بائی سی کرے گا تو اس کے چلتے کیا ہوتا ہے کہ ٹو سے زیادہ فوٹرونز ہوتے ہیں اور اگر ٹو امیٹ ہوتے ہیں تو وہ صدہ ایتو سے اپوزیٹ ڈائریکشن میں جاتے ہیں جس سے مومنٹم آفٹر دا پروسیس ایس نیو بائی سی اگر ایک کا ڈائریکشن پوزیٹیو ہے دوسرے کا مومنٹم مائنس ایس نیو بائی سی ہوگا تو مومنٹم کنزرویشن کے لیے مومنٹم آفٹر دا پروسیس سیم ہو جاتا ہے تو یہ بھی یاد رکھیں کنزرویشن اپ اینرڈی میں یہ ہے کہ کسی سمیں پہ دنیا کی کوئی بھی پروسیس ہو وہ کنزرویشن اپ اینرڈی کو عبی کرتی ہے لیکن آئین سکین کے لیے کہ اس کے ریلیسن کے بعد میں ماس کو اینرڈی میں اینرڈی کو ماس میں بدلا جا سکتا ہے لیکن اگر ماس کے آرڈر کو ہم دیکھیں تو ہم یہ دیکھیں گے اگر ماس اینرڈی میں نہیں بدلا ہے تو اس سمیں پہ ماس بیفور دا پروسیس اور آفٹر دا پروسیس سیم ہوگا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اگر بفور دا پروسیس آفٹر دا سیم ہوگا تو ماس اینرڈی سے ڈائریکٹ کورلیٹر جائی برابر ہم سے اسکائے سے تو بفور دا پروسیس اور آفٹر دا پروسیس اینرڈی سوٹ بھی سیم اگر انرڈی کا کنمرجن نہیں ہو رہا ہے اس کے علاوہ اینرڈی مومنٹم پنجرویشن یہ کہتا ہے ایسے ہی فورس ہوتا ہے اینرڈی مومنٹم پھر ہونہ اس کنسٹ پہ کیلئر رکھیں اس کے علاوہ کنڈی ت solutions کی اگر کسی سمیں پہ پارٹیکل کا بیفور دا پروسیس اور آف کیا دوسیس اگر ہم اسٹی تجابین pentru ان سے وہ سمیں پڈ کیلئیوٹ جس سمیں پہ گر ہرمیٹر اکسکس کو بھی کرتا ہے تو جب وہ رائج میں کسی سمیہ پر جس انکریٹ ہوگا تو جو پارٹکلز ہوں گے ان کا نیا کسپن بھی کنجرب رہنا چاہیے اس کو بھی عبی کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے وہ بھی کسکس کو عبی کرتا ہے تو اس کنسپ کو یاد رکھیں اسی طریقہ سے اس کے اپلیکیشن سمجھاؤں گا آگے ویڈیو میں اس کے نامہ بیریون نمبر کنجربیشن ہے ہمارا بیلیون نمبر میں یہ ہوتا ہے کہ ویپور دا پروسس بیلیون نمبر اگر بیلیون نمبر کا کنجلویشن نہیں ہوتا تو وہ پروسس پوسیبل نہیں ہوتی اس کے علاوہ لیپٹون نمبر کنجلویشن ہے کہ کسی سمیہ پہ جو لیپٹون نمبر ہے ویپور دا پروسس لیپٹون نمبر کلکلیٹ کر لیں اور کسی سمیہ پہ آفٹر دا پروسس لیپٹون نمبر کلکلیٹ کر لیں اس سنہاں سیم ہوتے ہیں اگر لیپٹون نمبر سیم نہیں رہتے تو پروسس پوسیبل نہیں ہوتی اور ایل پھرڈا جو حضرت آتا ہے تین پارٹس میں ایلی 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 ایل ہوتے ہیں کنجلویشن اوپ آئیسو سپن بھی دو پاکس میں بڑھتا ہے آئیسو سپن اور آئیسو سپن کا تھرڈ کمپوننٹ اس کے علاوہ کنجلویشن اوپ ہائی پرچارج ہوتا ہے باہی برابر ایس پلس بھی تو ہائی پرچارج کو دیکھتے ہیں کسی سمعے پر بفور دا پروسس اور آپٹر دا پروسس کنجلوی آنے ہیں تو اس کے اندر یہ کنجلویشنل اس لیے کہا جاتا ہے کہ ساری پروسس جو چاروں طریقہ کے ہوتے ہیں ان کے اندر سب میں یہ اور بھی نہیں ہوتے لیکن کچھ پروسس کے لیے کمپل سری ہے کہ یہ کنجلویشن لوگ کا ان کا پالن ہو اس کے علاوہ کنجلویشن اوپ اسٹینجنس نمبر ہے اسٹینجنس نمبر کنجلویشن میں یہ ہوتا ہے کہ کسی سمعے پر جب کوئی پارٹکل بریک ہوتا ہے تو اس کا اس بدل سکتا ہے اسٹینجن نمبر لیکن اس کا جو بدلاب ہے وہ کبھی بھی ون سے زیادہ الگ نہیں ہو سکتا یا تو مائنس ون چینج ہو یا ون چینج ہو لیکن کبھی بھی ٹو چینج نہیں ہو سکتا تو اس کو بھی میں ڈسکس کروں گا لیٹر آن کنجلویشن و چارج کنجلویشن چارج کنجلویشن آپریٹر ہمیں اپلائی کرتے ہیں تو چارج کنجلویشن کسی سمعے پر کنجلویشن رہنا چاہیے کچھ سٹین پروسس کے اندر کنجلویشن پیٹی تو کنجلویشن پیٹی میں ہوتا کہ ٹایک انڈریکشن میں پیٹی گنجلو نہیں رہتی لیکن اور باقی جو معلوم کی بoublی اوٹی وہ کنجلویشن ہوتی ہنگے باقی پروسس ہوتی ہنگے کہ ہم چیک کرتے ہیں کہ پروسس پوسلیل ہے یا سینجQue سٹینچ اس کے ہیں اس کے علاوہ کنجلویشن آپ اپلائی کراخلل کیا ہے جاتはいickر ali س prend إلى فروس اٹ إخراج کو بسکتا ہے تو اس آپریٹر سمجھو اوبے ہو رہا ہے اگر یہ نہیں ہوتا اس کا اوبے نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں ٹائم لیورسی بل آپریٹر کو پروسس اوبے نہیں کر رہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سی پی ٹی تھیورم یہ کہتی ہے کہ دنیا کے چار انٹریکشنز ہوتے ہیں ویک اسٹران گریویسنل اور ویک اسٹران ہم دیکھ رہے ہیں ویک اسٹران گریویسنل الیکٹر مینٹک گریویسنل کا سگنپکنس زیادہ نہیں ہوتا کسی سمیں الیمینٹی کا پارٹکل میں لیکنے سگنیفکینٹ ہوتے ہیں تینوں تو دیکھتے ہیں ہم کہ چاہے سٹرانگ ہو چاہے الیکٹر مینٹک چلویک انٹریکشن ان تینوں کا سی پی ٹی کا چارج گونجوگیسن پیٹی اور ٹائم لیورسیل آپریٹر کا اگر ہم بہتی اپلائی کریں وہ ان تینوں پروسس کے اندر کنزل کرتا ہے تو یہ امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے میں اس پر ڈسکس کروں گا ایک چیز جو اس میں میں نے ڈسکس کیا وہ کی ہے کہ چارج اور آئی تھری بیریون اور اسٹریننس نمبر اگر یہ لیسنس ہمیں پتا ہو کیوں برابر ہوتا ہمارا ای بریکٹ میں آئی تھری پلس بی بائی ٹو پلس اس بائی ٹو تو ہمیں بہت ساری جو پرابلمس ہیں ان میں بدت ملتی ہے سولکنے میں جیسے ہمیں کچھ فیجیکل پیرامیٹرز پتائیں دوسرے فیجیکل پیرامیٹرز کو اگر ہم ایویٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ہلپ سے کر سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ کسی سمیے پہ ہم بی تو ہو گیا بیریون نمبر اس کہلاتا اس پینس نمبر اور یہ آئی تھری کہلاتا تھرڈ کمپوننٹ اپ آئی سو سپن تو میں سمجھاتا ہوں کہ ہم آئی تھری کیسے ایویٹ کرتے ہیں ہم اٹھائیں سگمہ فیمیلی تو ہمیں پتہ سگمہ فیمیلی کے اندر ہے تھری پارٹکلز ہیں تو ٹو آئی پلس ون کو تھری کر دیں تو آئی ہمارا ون آ جائے گا جیسے ہی آئی ون ہوگا تو ہمیں یہ پتہ چل جا گیا اس فیمیلی میں تھری میمبرز ہیں تو آئی تھری کی جو ویلو ہوگی وہ مائنس آئی سے پلس آئی تک جاتی ہے اور ان میں جو انتر ہے وہ کبھی بھی ایک سے زیادہ کا نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں گے آئی تھری ہمارے تھی نا جائیں گے ون جیرو اور مائنس ون کیونکہ آئی ون ہے تو آئی تھری ہمارا ایک ون ہوگا ایک جیرو ہوگا ایک مائنس ون ہوگا تو یہ سگمہ جب ہم ان میں ویلو پٹ کرنے جائیں گے تو یاد رکھیں کہ آئی تھری کی زیادہ ویلو اس کو پراؤ آئیٹ کریں اس پچار زیادہ ہے تو سگمہ پلس کو آئی تھری ون دیں سگمہ نوٹ کو آئی تھری کی ویلو جیرو دیں اور سگمہ مائنس کو مائنس ون دیں تو یہ ہمیں آئی تھری ویلوٹ ہو گیا اس کے علاوہ اگر ہم سگمہ پلس کے لیے اس پینلس نمبر کلکویٹ کرنے جا رہے ہیں تو کیسے کلکویٹ کر سکتے ہیں آئی تھری ون ہو گیا اب یہ ہم نے ویلوٹ کیا ویلوٹ یہ ون ہے کیونکہ ویلوٹ فیملی سے آتا ہے اس کا اس پینلس نمبر ہمیں ایویلوٹ کرنا ہے تو ہم اپلائی کر دیں یہ ویلوٹ کیونکہ برابر ای بریکٹ برابر ای تھری پلس بی بائی ٹو پلس ایس بائی ٹو تو ہم دیکھیں گے ای برابر ای ون پلس ہاپ پلس ایس بائی ٹو تو یہاں سے ہم دیکھیں گے اسے سول کر کے یہ ون ہو جائے گا ون سے ون کینسل کر دیں ایس بائی ٹو کی ویلو پتہ چلی سگمہ پلس پارٹیکل کی کہ اس کا اسو سپن بان ہوگا اس کا بیریون نمبر بان ہوگا اس پینس نمبر مائنس ون ہوگا اور ہائی پرچاک جیرو ہوگا تو اس ایکس پیسل سے ہم پیرامیچر سے ون کر سکتے ہیں اسی طریقہ سے ہمارے پاس میں اویگا فیملی ہے اس اویگا فیملی میں ہم دیکھ رہے ہیں کئیوال سنگل پارٹیکل ہے یہ ہم دیکھیں ہمیں یاد ہونی چاہیے اسی لیے ایک ہی پارٹیکل ہے تو 2i پلس ون کو جو فیملی کے ممبروں کی سنکھیاں وہ ون ہوگئی تو 2i پلس ون ون کر دیں iso اس پین ایوالیوٹ ہو جائے گا i0 ہو جائے گا اور i3 کی ویلو بھی 0 ہوگی اس کے بعد اس ایس پرچنز کو پھر سے یوز کریں ون کو تو مائنس ای ایس کل چارج مائنس ای مائنس ای ایس کل ای اور بریکٹ میں 0 پلس half پلس s y 2 یہاں سے ایس سنکھے گی مائنس 3 تو جو ہمارے پاس میں question آتا ہے omega particle کتنا ہوتا ہے تو s برابر minus 3 اور ایک بار ایسا آیا تھا s برابر minus 3 کا particle ہے اس کا ہم بتائیں کو particle کون سا ہے تو اس میں لگانا تھا omega minus particle تو یہ question سے لگاتا رہتا ہے اگر اس ہی پر چارج پوچھتا ہے تو y برابر s plus b کر دیں تو minus 3 plus 2 ہو جائے to hyper charge minus 2 ہو گا اس کے لاب اگر ہم omega family کا calculate کرنے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں family میں kiaval 1 member ہے here see dc stably ہمارے پاس جائی نوٹ کا calculate کر نا ہے تو ہم calculate کر سکتے instance number اور hyper charge اور اگر y پوچھتا ہے تو y پھر s plus b لے لیں تو minus 1 plus 1 0 آ جائے گا اس کے ارابع اگر ہمارے پاس پوچھتا ہے کسی سمیے پہ جائی نوٹ کا تو اس فیمیلی کے اندر ہم دیکھیں دو میمبر سہیں کسی سمیے پہ جائی نوٹ اور جائی مائنس تو 2 i plus 1 ki value 2 ہوگی i ہو جائے گا اور i3 کی value ہو جائے گی تو i3 minus ہو جائے اس particle کا جائی minus کا تو q برابر e i3 plus b by 2 plus s by 2 لے لیں یہ اس کی value minus 2 ہوگی تو یہ expressions بہت important ہے اور کسی سمیے پہ اگر ہمیں کچھ parameter تو کچھ باقی parameters ہم evolute کر سکتے ہیں تو میں کوچھ سمجھانے کی ہم iso spin کیسے evolute کریں اس کے لاب آپ میں کوچھ کر رہا ہوں barrior number ہم کیسے evolute کریں سپینس نمبر کیسے evolute کریں اور hyper charge کیسے evolute کریں تو اس سے آپ کو کافی مدد ملے گی اور یہ صدای یاد رکھیں کہ hyper charge جو ہے سپینس number اور value number number کا sum ہوتا ہے تو یہ کچھ useful رہے گا اس پر کنجر ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو کسی سمیں strong کے اندر دو طریقہ کی particle affected ہوتے ہیں جن کے میں strong interaction کام کرتا ہے quarts اور hydrons electromagnetic میں charge particle effect ہوتا ہے weak interactions quarts and electron affected ہوتے ہیں اور gravitational universal force ہے تو all particle affected ہوتے ہیں strong interactions nuclear range پر کام کرتے ہیں 10 کی پا پر 15 ان کی رینج ہوتی ہے Electromagnetic جو ہے ان کی رینج انفنیٹی ہوتی ہے دو ہم یاد رکھیں کہ Electromagnetic اور gravitational interactions ایسے ہیں جن کی رینج انفنیٹی ہوتی ہے weak interactions کی رینج 10 کی پاور 17 میٹر ہوتی ہے ریٹیو strength میں strong جو ہوتی ہے 1 means سب سے زیادہ powerful اگر strong پاور مائنس 2 weak interactions کی رینج 10 کی پاور جو ہمارے دن 10 کی پاور 5 اور 10 کی پاور 39 اس کا مطلب ہے کہ ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ strong force سب سے powerful ہوں گے کیونکہ nuclear force کو provide کرتے ہیں اور سب سے زیادہ stability کی پروائیٹ کرتا ہے گریری سب سے پہ بھی اس لیے رہ جاتے ہیں کیونکہ mass بہت کم ہوتا ہے element particle کا gravitional force رہتا ہے ہمارا پیانک سٹیلائک میں جہاں mass بہت زیادہ ہوتے ہیں جیسا sun earth system moon کی motions ان پہ زیادہ significant رہتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس پارٹ کل ایکس چینج جو مین quarks کے اندر جو کسی سمیہ پہ quanta ہوتے گلیون سکھ ایکس چینج ہوتا quarks میں mesons ہوتا کسی سمیہ پہ pi meson exchange ہوتا ہے nuclear force کے اندر ہم دیکھتے ہیں electromagnetic quanta ہمیں پتا photon ہوتا ہے اس کے علاوہ weak quanta intermediate mediate poson ہوتا ہے quanta gravisons ہوتا ہے تو اس کو بھی یاد رکھیں اس کے علاوہ جو ہمارا role ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ کسی سمیہ پہ رو is quarks quarks and leptons weak interactions کا اس کے علاوہ graviesel جو ہے وہ کسی سمیہ پہ star galaxy formations کا جو سب سے بڑا role ہے اس کی ویڈے سے ہمارا planic star اور motions ہیں وہ graviesel force ہی پروائیڈ کرتا نیسیسری sanctifiture force تو اس concept کو کلیر رکھیں تو مجھے امید ہے کہ ویڈیو ویڈیو آپ کے لئے بہت بینیفیسیل رہیں گی اس ٹیویل کو یاد رکھیں اس کے علاوہ کھتر ویسر لوگ میں بہت جیدہ ایک سب بچوں کو بھی مل سکے تینک ی درمی بات